بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فیصلہ کیا گیا بعد از ہاں وزارے کا نون نے بتایا کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملہ کو کابینہ میں لے جائے جائے گا اور وہاں پر ڈسکس کرنے کے بعد ایک انکواری کمیشن ہوگا جس میں کوئی ایک جائے ساب ساب جو ہیں وہ سربن بھی ہو سکتے ہیں وہ ریٹائٹ بھی ہو سکتے ہیں یہ اس معاملہ کی تحقیقات کریں گے معاملہ بڑا سنگین ہے اور معاملہ یہ بھی ہے کہ کیا چھے جائے سابان جو ہے وہ اتنے بے بس سے کہ انہیں پریشارت کیا جاتا رہا انہیں جو ہے وہ دبائی جاتا رہا لیکن انہوں نے کوئی کروائی نہیں کی اور یہ سارا پریشارت برداشت کرتے رہے اس پر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے صرف موجود ہوں گے حافظ احسان احمد کھوکر صاحب ان سے بات کریں گے سینئر قانوندان ہیں اشترو صاحب صاحب نے ہمیں جائن کیا ہے ان سے بات کریں گے پھر بات کریں گے عرفان قدر صاحب سے جو صاحب اکٹانی جنرل ہیں ان سے بھی بات ہوگی کہ آخری معاملہ جائے گا کس طرف اور جو بارے ثبوت ہے جو الزام لگا رہے ہیں وہ شواہد کیسے پیش کریں گے سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا اشترو صاحب صاحب سے جو صاحب اکٹانی جنرل ہیں ان سے بات کریں گے سر بہت شکریہ ہمیں سر وقت دینے کا سر بتائی گا کہ آج وزرعظم نے ملاقات کی ہے کادی فائیسر صاحب کے ساتھ اور یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہے اس لیٹر کا جائزہ لیا گیا تو اس فورم کا مطلب دقیقہ کہ جہاں پر خط پھیجا گیا ہے کیا فورم جو ہے وہ ٹھیک ہے اور پھر اگر انکواری ہوتی ہے پھر ثبوت کون پیش کرے گا سر جی دیکھئے سب سے پہلے تو یہ یہ ایک چمبے کی بات ہے کہ تشویشناک بات تو ہے لیکن اجمپا اس بات کا ہے کہ یہ پریس کو کیسے ریلیز ہوا ہے اور اس کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں تو کوئی چیز بھی جو ہے اس کی سینٹیٹی وغیرہ رہن ہی گئی سپریم بیوڈیشنل کانسل کا جو دارکار ہے وہ ہے جڈیز کی کانڈکٹ کی متعلق وہ جڈیز کی نہ تو اور وہاں پہ بھی جو معاملہ جاتا ہے وہ ریفرنس جاتا ہے ایک پرٹیکلر چرچ کے متعلق سپریم بیوڈیشنل کانسل جو ہے وہ فورم نہیں ہے میری دانس میں تو فورم اس کا یہ ایک سو چرہاسی تین کا ہی بنتا ہے جہاں پہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ جب جیجز کو قریبنسز کوئی ہوتی ہیں تو وہ پھر وہ چاہے وہ سپریم کورٹ کا جاج ہو چاہے ہائی کورٹ کا جاج ہو تو وہ پھر 184.3 میں آئے ہیں اور یہ افتحار محمد چودری صاحب نے بھی 184.3 میں کیا تھا پھر آپ دیکھیں کہ جسٹس شاکت صدیقی صاحب نے بھی 184.3 میں کیا جسٹس قائز خازی صاحب انہوں نے بھی 184.3 میں ہی کیا تھا تو ایگنس دی کریکٹ فورم وہاں پہ کرنا چاہیے تھا بٹ نیو دلیس چونکہ یہ بات باہر آگئی ہے اور سب کے نوٹس میں ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ چیپ جسٹ پاکستان اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر بیٹھ ٹھیک ہے حافظ صاحب حافظ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر کہ جب یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے اب خط چلا گیا ہے اس پہ ملاقات بھی ہوگی ودیعظم کی اچویش صاحب کے ساتھ تو انکواری جب ہوگی شروع تو جیسے ابھی اشتر صاحب فرما رہے ہیں کہ 184.3 کی طرف جا سکتا ہے یا کمیشن بھی بنانے کا اعلان کیا گیا تو پھر ثبوت کون پیش کرے گا ثبوت پیش کرنا داری بات اس کی ذمہ داری ہوگی جو الزام لگا رہے ہیں نہیں اس کے در دو چیزیں بڑی واضح ہیں ایک تو جس طرح اشتر صاحب نے بھی کہا کہ ایک unprecedented ہے کہ پاکستان کی judicial history کے اندر فورم آرٹیکل دو سو نو کے نیچے ہے وہ کانڈیکٹ ہے اور جن کی طرف اشتر صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے جن تین کیسز کا وہ تینوں کے تینوں جتے جہاں پہ سپریم جوڈیشل کانسل کی پوسیڈنگز کو چیلنج کیا گیا تھا انڈر آرٹیکل ون ایٹی فور تھری اب اس کیس کے اندر یہ ہے کہ کسی پوسیڈنگز کو تو چیلنج نہیں کیا گیا بلکہ اس کے اندر جو ہے کہ ایک سپریم جوڈیشل کانسل کو لکھا گیا ہے بائی پاسنگ دی چیف جسٹس آف دیر اون ہائی کورٹ چیل اور وہ چیف جسٹس جو ہیں سپریم جوڈیشل کانسل کے ممبرز بھی ہیں اب کانسٹیٹوشن ہی منڈیٹ دیتا ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کانسل کر کیا سکتی ہے وہ یہ انڈ پہ یہ کہتی ہے جو لاو ہے یہ کانسٹیٹوشن ہے کہ جی آپ اس جج کی کانڈکٹ کے متعلق اپنی ایڈوائز جو ہے وہ پریزنڈ آف پاکستان کو بجوائیں گے اس ریفرنس کے بعد اس کمپلینٹ کے بعد وہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم اس کو اس کمپلینٹ سے ویو کر دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس مس کانڈکٹ کو جج کریں جس طرح بھی جسٹس نکوی کا بھی کیس آیا اور پریزنڈ آف پاکستان جو ہے پھر اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں جنرلی ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور وہ ریمیوبل فور دا جج ہو جاتا ہے اب اس کے اندر یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ فیصلہ جو ہے یہ ٹاپ ہائیس لیول پہ جوڈیشری کا ایک ایشیو ہوا ہے اس کو اڈریس ہونا چاہیے یہ ہمارے جسٹس سسٹم کے لیے بڑا ایمپورٹن ہے بٹ آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ انکویزیٹوریل پروسیڈنگز اس کے اندر آتا ہے کہ ایک کمپلینٹ خود آتا ہے وہ اپنا کہ ثابت کرتا ہے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آتا ہے اور جب آپ کا پریکٹس اینڈ پروسیڈر آ گیا ہے تو ون ایٹی فور تھری کے اندر جانے سے پہلے آپ کو سیکشن فائی کے نیچے جانا پڑے گا سیکشن تھری کے نیچے جانا پڑے گا اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک انٹرا کوٹ اپیل بھی اس چیز کے اندر آویلیبل ہے جو آج لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو پروپر فورم ہے وہ ہے آپ کا پاکستان کمیشنز آف انکواری ایکٹ دو ہزار سترہ اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ فیڈل گورنمنٹ اپنے اور انیشیٹیو پہ اس کو کر سکتی ہے اور دوسرے یہ ہے کہ جس کانٹیکسٹ کے اندر آج فیڈل گورنمنٹ کسی بھی پبلک امپورٹنس کے اوپر کر سکتی ہے اس کے لیے اپلائی کا ہونا ضرور ہی نہیں ہے اب چونکہ یہ ایک ٹاپ جوڈیشری سے تعلق تھا اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ فل کورٹ کی میٹنگ آئی گیا اور اس فل کورٹ کی میٹنگ کے اندر اس دو ہزار سترہ کی انکواری ایکٹ پہ بات ہوئی ہوگی اور اسی کانٹیکسٹ کے اندر آج پاکستان کے چیپ جسٹس جو ہیں اور سینئر پیونے جج جو ہیں وہ پرائیم نیسٹر سے ملے ہیں اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس بھی آئی ہے کہ فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر ایک ریٹائیٹ جج صاحب جو ہیں جن کی ایک وہ بنائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی جگہ کانفرنس یہ آئی ہے جس کے اوپر یہ آیا اور اسی چیز کو فل کورٹ انڈوس کرے گا اور پھر یہ معاملہ ہے چونکہ جتنی در آپ ٹیو آرڈ دیفائن نہیں کریں گے چونکہ جو الیگیشنز لگائے ہیں وہ تو ویگ ہیں نہ کوئی ایجنسی ہے نہ پرسنیلٹی ہے اس کے اندر اور ایک ڈیڑھ سوا سال پہلے کے ہیں تو اس کے لیے جتنی در آپ ٹیو آرڈ دیفائن نہیں کریں گے اور وان ایٹی فور تھری کے اندر وہ رسٹکٹڈ جوریسڈکشن یہی بات میں کرتا ہوں اپنا اشتر صاحب ذرا متجین صاحب بتائیے گا کہ ملاقات تو ہوگی وزریعظم کی اور فائیسی صاحب کی تو اس میں کیا رول پلے کر سکتی جیسے ابھی کوکر صاحب بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ وزریعظم یا حکومت جو ہے کوئی بھی پبلک ایمپارٹنس کا معاملہ جو اٹھا سکتی ہے تو اس میں ایک اور بھی رائے سامنے آ رہی ہے کہ آہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا بھی بات کی جاری ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر دیکھئے یہ پہلے در حد چٹھی آہ کی بات نہیں آئی آہ کازی فائزی صاحب نے بھی ایک چٹھی لکھی تھی اور آہ صدر مملکت کو اور اس کے اوپر بھی ایک ریفرنس بنا تھا کہ انہوں نے کوڈ آف کانڈکٹ کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ریفرنس جو ہے وہ خارج کیا گیا تھا اور آہ ریفرنس جو ہے وہ خارج اس بنیاد پر ہوا تھا کہ یہ شواہد نہیں تھے کازی فائزی صاحب نے آہ اس کو خود سے کیا آہ پریس کو دیا تھا لیکن یہ بات بلک درست ہے کہ یہ گولڈ آف کانڈکٹ میں سریعہ لکھا ہوا ہے کہ آہ جو ہے جنجز جو ہیں وہ اپنے معاملات جو ہے اس کو پابلک میں نہیں دیکھ آئیں گے یا کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے پابلک میں تشریح ہوں ان باتوں وہ ان لوگوں کو دکھا ہوا ہے اور یہ کیسٹو کیسٹ کی بات ہے یہ واقعی جو ہے وہ پابلک میں اس طرح دسکرشن جو چلتی ہے تو اس سے پر اتارے کا جو توقیر اور اتارے کا جو سٹیننگ ہے وہ کامپرمیس ہو جاتی ہے کیونکہ ہر ایک جو ہے اس کا اپنے پوئنٹ او بیو ہوتا ہے اور اسی لیے منع کیا ہوا ہے کہ ان باتوں کو پابلک حافظ صاحب مجھے یہ بتائیے گا سر کہ جیسے معاملہ جو ہے وہ جا رہا ہے کمیشن کی طرف تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جب کمیشن بنے گا تو اسے قبول کرنا ان جائج سے بان پر جو ہے وہ لادمی ہوگا یا کوئی اتراد بھی کر سکتے ہیں دیکھیں جاوید اس کے اندر یہ ہے کہ ان ججز نے جو لیٹر لکھا ہے وہ لکھا ہے سپریم جوڈیشنل کامسل کے ممبرز کو اور ان کے ہیڈنا چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ مناسب سمجھا کہ چونکہ یہ آرٹیکل دو سو نو کا معاملہ نہیں ہے تو ہم اس کو اپنی فل کورٹ کے اندر لے جاتے ہیں جب فل کورٹ کے اندر وہ معاملہ جا تو ڈیفینیٹلی سارے ایسپیکٹ سے بوات آئی ہوگی دو سو نو پہ بھی آئی ہوگی پاکستان کمیشن آف انکواریز ایکٹ پہ بھی آئی ہوگی وان ایٹی فور تھری پہ بھی آئی ہوگی پرائیم نیسٹر کی جو پروپوز میٹنگ ہے اس کو بھی آئی ہوگی کیونکہ کل جو فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی تھی اس سے پہلے اٹرنی جنرل جو تھے وہ پاکستان کے چیف جسٹس کو ملے تھے اب اس کے بعد یہ ہے کہ آج ایک جو ڈیولمنٹ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جس کے اندر جو پریس کانفرنس ابھی آئی ہے اس کے اندر کمیشن آف انکواریز ایکٹ جو ہے اس کے اندر ایک جج صاحب جو ریٹائیڈ ہے تو میرا خواہل یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کان کر چونکہ بات یہ ہے کہ اس لیول کا اگر ایشو آئے تو گورنمنٹ اپنا اون انیشیٹیو نہیں لے سکتی اس کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کی بلیسنگ کے ضرورت اور دو آپشنز ہوتے ہیں ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ سیکشن 3 جو انکواریز ان کمیشن ایکٹ ہے اس کے نیچے کسی کو بھی ایک میمبر بھی بنا سکتی ہے اور کئی بھی بنا سکتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہماری پریکٹس ہے کہ فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ لکھ دیتی ہے آپ کو چیف جسٹس صاحب کو کہ جی آپ کوئی میمبر بنا دیں اور وہ ایک کمیشن بن جائے اب اس کیس کے اندر میرا خواہل یہ ہے کہ شاید وہ لیول آف کانکرنس اس جگہ آیا ہے کہ بجائے جوڈیشنی جو ہے وہ اپنے اس لیول کے اندر لے کے آئے آپ ایک باہر سے لے کے آئے اور وہ نام بھی میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ اگریمنٹ ہوا ہوگا یا وہ فل کورٹ کی میٹنگ کے اندر آیا ہوگا اور وہ اس کے بعد اگر نوٹفائی کر دیا جاتا ہے اور اگر اس میٹنگ کے بعد ایمیجیٹڈی ایٹرنی جنرل اور وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ لیول آف کانفرنس یا لیول آف اگریمنٹ ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ جب انکواری کمیشن کے اندر جائے گا اس کے اندر ساری پاس بھی ہیں انسپیکشنز بھی پا رہے ہیں ساری لوگ اس کے اندر آئیں گے اور اس کے بعد اس کی ریکمینڈیشنز جو ہے وہ آئے گی اور وہ جو ہے جو نیا لاؤ آیا اس کے اندر امینڈمنٹ بھی آئی ہے کہ آپ ان ریکمینڈیشنز کو پبلک کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک وائز ڈسین ہوا ہے کہ معاملہ چونکہ سرٹن ٹی او آرز کو ڈیفائن کیے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتا اور آرٹیکل ون ایٹی فور تھری وہ پراپر فورم نہیں ہے تو اس کو کسی ایسے شخص پہ کیا جائے جس پہ پاکستان کی ہائیس جوڈیشنی جو ہے اس پہ اپنی کانکرنس دے اور اگر وہ بن جاتی ہے اور اگر یہ جج سہبان جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کوئی بات کرتے ہیں پھر میرا خیال ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے کہ اگر جس شخص کے اوپر انہوں نے ٹرسٹ کیا ہے اس نے اپنے پندرہ ججز کے ساتھ کسی چیز کو ڈیسائیڈ کیا ہے تو وہ جو چیز بھی آئے پھر ان ججز کے لیے اس کو ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے بریک لیتے ہیں سر مجھے بریک لیے کہا جا رہا ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر مزید بات کریں گے کہ آخر یہ معاملہ جو ہے وہ حل کیسے ہوگا آخر اتنا بڑا اہم معاملہ ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکلنا ہے اس پہ بات کریں گے کہ جو ٹی آر ہوں گے یا کمیشن کے وہ کس طرح کیوں گے ملتے ہیں بریک کے بعد